السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم و بعد قال اللہ تعالی یریدون لیدفع نور اللہ بی افواہہم واللہ مطم نورہ ولو کرہ الكافرون و بعد آج کے درس میں انشاءاللہ اصول حدیث میں سے کتاب تیسیر و مصطلح الحدیث میں سے حدیث مجھول کا بیان ہوگا حدیث مجھول کا اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم بار بار یا ہم لوگ بار بار اس چیز کو سن چکے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ حدیث کے اندر جو زوف اور اسی طرح کمزوری کے سبب ہوتا ہے وہ یا تو سند کے اندر کوئی راوی گر جاتا ہے یا راوی کے اندر کوئی اے پائے جاتا ہے اگر سند سے کوئی راوی گر گیا ساکیت ہو گیا تو اس صورت میں حدیث ضعیف کی چھک قسمیں بنتی ہیں مرسل یا معلق مرسل معدل منقطے یہ سخت زائر کی قسمیں اور سخت خفی کی دو قسمیں مرسل خفی اور حدیث مدلس یہ راوی کے گرنے کے وجہ سے سند سے اس کی چھک قسمیں ہیں اور اسی طرح سے راوی کے اندر عیب کا پائے جانا راوی کے اندر جرہ تعدیل کا پائے جانا یعنی راوی مجروع ہو گیا ہے راوی کو کسی نے کمزور کا ہے کسی بھی نویت کی کمزوری ہو تو اس وجہ سے اس کے دس اسباب ہیں ہاں ہاں حدیث مجروع اور اس کے دس اسباب ہیں جس کے پانچ جو حصے ہیں یا پانچ جو اسباب ہیں اس کا تعلق حافظے سے ہے یا داشت ہے اور پانچ کا تعلق عدالت سے ہے دینداری سے ہے اگر راوی پانچ اسباب جس کا تعلق جانداری سے یا عدالت سے ہے وہ پانچ اسباب ہیں کذب جور بولنا جور کی تحمد فسق فاسق ہونا اور اسی طرح البدع بدتی ہونا اور پانچ نمبر پر الجہل یا چوتھ نمبر پر الجہل بل راوی راوی کا مجہور ہونا اور پانچ نمبر پر بدع یعنی راوی کا مبتدہ ہونا بدتی ہونا تو ان پانچ اسباب کی وجہ سے جس کا تعلق عدالت سے ہے راوی ضعیف ہو جاتا ہے اس کے اندر تفصیل بھی ہے انشاءاللہ آئے گی اور اس کے علاوہ پانچ کا تعلق حافظے سے ہے اور وہ یہ ہیں فحش الغلط بہت ہی زیادہ غلطی کا ہو جانا راوی سے سیع الحفظ حافظے کا برا ہونا اور اسی طرح الغفل راوی کا مغفل ہونا لا پرواہ ہونا کسرت اللہ وحام چوتھا نمبر بہت ہی زیادہ وحام کے طور پر حدیث کو بیان کرنا اور اسی طرح مخالفت و سقہ راویوں کی سقہ راویوں کی مخالفت کرنا تو اس کا تعلق حافظے سے ہے پانچ کا تعلق حافظے سے اور پانچ کا تعلق قصے عدالت سے ہے تو آج کے درس میں جو بیان کہا جائے گا اس کا تعلق جانتداری سے ہے عدالت سے ہے تو کبھی کبھی راوی یا حدیث ضعیف ہوتی ہے اس وجہ سے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث اس کے اندر جو راوی ہے وہ مجھول ہے وہ راوی مجھول ہے اس کے اندر جہلت ہے یعنی اس کو جانا نہیں جاتا اور آپ اس سے پہلے صحیح حدیث کی شرط میں یہ پڑے ہیں کہ راوی عادلہ اور ضابط ہوں جب ہم اس کو جانتے ہی نہیں اس کی شخصیت کو نہیں جانتے اور اس کے احوال کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ حافظہ ہے کے نہیں ہے یا اسی طرح عادلہ ہے کے نہیں ہے تو اس صورت میں ہم کیسے اس پر حکم لگیں گے تو اسی لئے حدیث ضعیف ہونے کا ایک سبب راوی کا مجھول ہونا ہے راوی کا مجھول ہونا ہے تو آئیے حدیث مجھول کس کو کہتے ہیں اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اسی طرح اگر اللہ نے توفیق دی تو محسان بیان کی جائے گی المجھول اس میں مفہول ہے مجھول یہ اس میں مفہول ہے جہل ہے یا جہلو معنی کسی چیز کو نہ جاننا اسی سے جاہل وہ آدمی جو کسی چیز کو نہ جانتا ہو اور ویسے کہتے ہیں مشہور چیز ہے کہ جہل کی دو قسمیں ہیں جہل بسویت یعنی آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے آپ کہیں کہ میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کا نام ہے جہل بسویت اور ایک جہل مورکب یعنی آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ نہیں جانتے آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے اور آپ نہیں جانتے پھر بھی جواب دے رہے ہیں اس کا نام ہے جہل مورکب یعنی آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ آپ نہیں جانتے تو یہ جہل مورکب ہے یہ بڑا جہل ہے تو بہرحال مجھول کا معنی لوگت میں کسی چیز کو نہ جاننا علم کے برعقص ہے علم کا معنی جاننا اور جہل جہل کا معنی نہ جاننا اور اسی سے جاہل اور عالم ہے تو یہ لوگت میں معنی ہوا اور اسطلاح میں حدیث مجھول وہ حدیث ہے جس کی سند میں راوی مجھول ہو جس کی سند میں راوی مجھول ہو یعنی اس راوی کے بارے میں جو حدیث کی سند میں ہے معلوم نہیں ہے وہ کیسا شخص ہے کون ہے اس کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے جانتے ہیں تو اسی لئے وہ حدیث کیا ہے حدیث مجھول ہے اور اس کے اندر جو راوی ہے وہ مجھول ہے اور ہم اس کی عدالت اور ضبط نہیں جانتے اس وجہ سے وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اکثر اطلاق مجھول کا راوی پر ہوتا ہے اکثر اطلاق مجھول کا راوی پر ہوتا ہے تو راوی مجھول وہ مجھول جس کی ذات یا صفت کو ہم نہیں جانتے ہیں جس کی ذات کے بارے میں یا اس کی صفت کے بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ہے تو یہ راوی مجھول ہے مجھول راوی اس راوی کو کہتے ہیں جس کی ذات یا صفت کے بارے میں ہمیں جانکاری نہ ہو تو یہ راوی مجھول ہے تو جہلت کا معنی جہلت کا معنی لوگت میں نجاننا اور اسطلاح میں کسی راوی کی ذات یا صفت کو نجاننا اس کا نام ہے الجہل بن راوی راوی کے بارے میں نجاننا تو تین چیزیں حدیث مجھول اور راوی مجھول الجحل بالراوی یعنی یہ سبب ہے کہ حدیث کےerap ہونے کا راوی کے بارے میں نجانکاری تو اس کا مطلب ہے کہ راوی کی ذات یا صفت کو ہم نہیں جانتے تو یہ سبب ہے اور اس کی وجہ سے وہ حدیث ضائف ہوتی ہے مجھول ہونے کے یا راوی کے مجھول ہونے کہ اسباب کیا ہیں راوی کے مجھول ہونے کہ اسباب کیا ہیں سبب ایک یہ ہے کہ راوی کے بہت سارے نام ہیں یا بہت ساری خوبیاں ہیں جو غیر مشہور صفت ہے یا غیر مشہور نام ہے اس کے ذریعے اس کو پوکرہ جاتا ہے یا اس کا نام لیا گیا حدیث کے اندر تو اس صورت میں اگرچہ شخص معروف ہے لیکن وہ مجہول ہو گیا کیونکہ جو نام تھا وہ ہم نے نہیں لیا پتہ نہیں کون ہے جیسے ایک راوی ہے قذاب ہے ان کا نام ہے محمد بن صاحب تو اس کو مختلف نام سے بیان کیا گیا ہے کسی نے کہا ابو سعید کسی نے کہا حماد مختلف نام لیے کسی نے کہا ابو ندر اب معلوم نہیں کون ہے لیکن علماء نے پہچا لیا کہ اس سے مراد وہی محمد بن صاحب قذاب ہیں بہرحال اگر مشہور نام سے کوئی معروف شخص ہے یا کسی صفت سے جب اس مشہور چیز کو نہ لیا گیا دوسری چیز سے اس کو پوکرا گیا اس کا نام دیا گیا تو وہ مجھول ہو جائے گا تو مجھول ہو جائے گا تو اگر کسی آدمی کے بہت سارے نام ہیں بہت ساری خوبیاں ہیں ایک نام سے وہ معروف مشہور ہے لیکن اس نام کو چھپا دیا گیا جو غیر معروف صفت ہے غیر مشہور صفت ہے یا نام ہے اس سے اس کو ذکر کیا گیا حدیث کی سند کے اندر تو وہ علماء نہیں پہچان پائیں گے اور کہیں گے کہ یہ مجھول ہے اگر وہاں تک پہنچ گئے تو الحمدللہ پھر یا سکا ہوگا یا اگر سکا لیکن اگر نہیں پہنچے تو وہ راوی مجھول رہے گا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجھول ہی رہتا ہے ایک ہی نام ہے یا ایک ہی کنیت ہے دوسری کوئی چیز ہی نہیں ہے تو مجھول ہی رہے گا اگرچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشہور ہے لیکن وہ مجھول ہو گیا بہت ساری صفات کے جاسے کہ کبھی مجھول ہی رہتا ہے معلوم نہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے جیسے کہ انشاءاللہ مثالیں آگے آئیں گے تو یہ پہلا سبب ہے دوسرا سبب راوی کے مجھول ہونے کا روایتیں بہت کم ہیں اس کی روایتیں کہا ہیں کم ہیں یعنی ایک حدیث روایت کے یہ دو تو اب اس سے روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہے اگرچہ وہ اپنے گاؤں کے اندر مشہور تعلق جانتے تھے لیکن اس سے روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہے تو اس صورت میں علماء کہیں گے کہ یہ راوی مجھول ہے اگرچہ وہ اپنے گاؤں میں یعنی علاقہ مشہور تھا لیکن روایت اس سے ایک ہی روایت کی گئی ہے تو جب آگے کہ علماء صرف سندو پر بحث کریں گے تو کہیں گے یہ راوی مجھول ہے تو جب راوی اس سے روایتیں کم روایت کی گئی ہوں تب بھی وہ راوی مجھول ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے اور اسی طرح سے جب اس سے روایت کرنے والے کم ہو کبھی کبھی روایت کرنے والے اگرچہ اس کے بعد بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہے تو اس صورت میں بھی راوی کیا ہے مجھول ہو جاتا ہے تو روایت کرنے والے اس سے کم ہو یا اس کے پاس روایتیں کم ہیں یا اس کے بہت سارے خوبیاں نام ہیں غیر معروف چیز سے اس کو بیان کیا گیا ہے یا ذکر کیا گیا ہے تو ان چیزوں کے ذریعے روای مجھول ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ کبھی کبھی آدمی بزاد خود فی نفسی ہی غیر معروف ہے ایک ہی روایت بیان کیا ہے یعنی وہ ہی اسی سبب کے اندر آ گیا کس طرح سے اس کی جہالت کو ختم کریں گے یعنی روای مجھول ہے وہ مجھول باقی رہے گا یا ہو سکتا ہے وہ معروف ہو جائے تو کچھ علمان ہیں شرطیں بیان کیے ہیں یا کچھ اسباب بیان کیے ہیں کہ اگر راوی کے اندر یہ چیز پائے گئی تو وہ راوی کیا ہے مجھول سے معروف ہو جائے گا اگر یہ چیزیں پائے گئی ورنہ وہ مجھول ہی رہے گا اور مجھول کا معنی یہ ہے مثال کی طور پر کسی آدمی کا نام میں بیونڈی میں جانتا ہوں کہ خالد ہے مثال کی طور پر ملاقات بھی ہے ایک مطبع لیکن اس کے آگے پیچھے میں کچھ بھی نہیں جانتا تو راوی کیا ہے مجھول ہے وہ آدمی مجھول ہے میرے سامنے صرف نام جانتا ہوں لیکن اس کی حقیقت اور اس کی صفات اور اس کا تعامل لوگوں کے ساتھ یہ سب نہیں جانتا صرف نماز میں ملاقات ہوئی فلا فلا میرا نام ہے بس تو یہ راوی کیا ہے مجھول ہے نام جانا بس لیکن اس کی حقیقت کیا ہے نہیں جانتا کیسا آدمی ہے کس صفت کا آدمی ہے نہیں معلوم ہے کس مسئلک کا ہے نہیں معلوم ہے تو یہ راوی مجھول ہے اگرچہ ہمیں اس کے نام کی جانکری ہے تو علماء کہتے ہیں یا پہلے اس سے پہلے مجھول کی قسمیں تاکہ بات واضح ہو جائے راوی مجھول اس کی تین قسمیں ہیں راوی مجھول اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے مجھول العین دوسرا ہے مجھول الحال مجھول الحال اور تیسرا ہے مستور کچھ علماء نے اس کی دوئی قسمیں بیان کی جیسے ابن حضر نے مجھول العین اور مجھول الحال اور اسی کا نام مستور بھی ہے مجھول العین عین سے منا ذات یعنی اس کی ذات مجھول ہے معلوم نہیں ہے اور مجھول الحال اور تیسرا ہے المستور مستور سترہ یستور اسما چھپا ہوا اور مجھول الحال جس کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہے مجھول العین جس کی ذات ہمیں معلوم نہیں ہے مجھول العین کی تعریف یہ ہے کہ مجھول العین وہ راوی ہے جس کا نام ہمیں معلوم ہے لیکن اس کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہے اس کی حالت ہمیں معلوم نہیں ہے کچھ علماء اس کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ مجھول العین وہ آدمی جس سے کسی ایک راوی نے روایت کیا ہے جس سے کسی ایک ہی آدمی نے روایت کیا ہے اور اس کو کسی نے سقا نہیں کیا اس کی توسیق کسی نے نہیں کیا یعنی مثال کی طور پر ایک آدمی ہے حارس ہے ان سے روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہے کیا ایک ہی آدمی ہے روایت کرنے والا تو یہ مجھول العین ہے مجھول العین ہے تو اگر ایک راوی ہے اس سے روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہے اور کسی نے اس کو سقا نہیں کہا تو یہ مجھول العین ہوگا تو اگر کسی راوی صرف روایت کرنے والا ایک ہی شخص اور کسی نے اس کو سقا نہ کہا تو یہ مجھول العین ہے اور مجھول الحال مجھول الحال اس آدمیوں کہتے ہیں جس کی ذات معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت اور اس کے احوال معلوم نہیں دوسرے معنی میں مجھول الحال وہ راوی ہے جس سے روایت کرنے والے دو راوی ہوں یا اس سے زیادہ لیکن اس کو کسی نے سقا نہ کہا ہو اس کو کسی نے سقا نہ کہا ہو کسی نے اس کی توسیق نہ کی ہو مجھول الحال وہ آدمی جس سے روایت کرنے والے دو راوی ہیں یا دو سے زیادہ ہیں لیکن کسی امام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ سقہ آدمی ہے یا صدوق ہے یا اچھا آدمی ہے کسی نے یہ نہیں کہا بس روایت کرنے والے دو آدمی ہیں اس سے یا دو سے زیادہ اور ابن حجر کہتے ہیں کہ جو مجھول الحال ہے وہی مستور بھی ہے یعنی مجھول الحال اور مستور ابن حجر کے نزدیک دونوں برابر ہیں تیسری یعنی مستور مستور وہ راوی ہے یعنی تیسری قسم مستور جو ظاہر میں تو عادل ہے یعنی ہمارا ساں نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی بافتنی حالت جو اندرونی حالت ہم اس کو نہیں جانتے ہیں یعنی حافظ حق نہیں ہے اور اسی طرح عادل یعنی عادل حق نہیں ہے لیکن ظاہری حالت جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے نمازی ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن معاملات کیا ہے اس کے عادلت کتنی مضبوط ہے اور اسی طرح سے اس کا ضبط کتنا مضبوطہ ہمیں معلوم نہیں تو یہ مستور ہے بہران مجہور الحال اور مستور ابن حجر کی نزدیک ایک ہی ہے کچھ علمانہ فرق کیا مجہور الحال وہ آدمی ہوتا ہے جس کی ظاہری حالت بھی معلوم نہیں ہے ہمیں اور اسی طرح باثنی حالت بھی معلوم نہیں ہے اور مستور وہ آدمی ہے جس کی ظاہری حالت معلوم ہے لیکن بھاسنی حالت اندرونی حالت میں معلوم نہیں ہے تو یہ مستور ہے تو گویا کہ مجھول کی تین قسمیں ہوئی مجھول العین مجھول الحال المستور اور کچھ علمانہ مستور اور مجھول الحال کو ایک ہی شمار کیا ہے تو یہ مجھول کی تین قسمیں ہوئی اب آئیے کیسے راوی مجھول آدمی ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے تو کیسے اس کی جہالت قتم ہو جائے گی اور اس کی روایت قبول کی جائے گی تو علمانہ چند چیزیں بیان کیے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس سے روایت کرنے والا اگرچہ ایک ہی شخص ہے اور کسی نے اس کو سقا کہا ہے کسی نے اس کو سقا کہا ہے تو وہ آدمی کیا ہے مجھول سے اب سقا ہو جائے گا مجھول سے اب سقا ہو جائے گا معروف ہو جائے گا اور اس سے پہلے اس چیز کو بھی جانا ہے کہ اگر کسی راوی کے بارے میں تو کسی نے یہ کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے یا قذاب ہے تو اس کا مطلب ہے اب وہ مجھول نہیں ہے اس کو جانا گیا کہ وہ جھوٹا ہے اس کی بری صفت کے ساتھ تو اگر کسی راوی کے بارے میں کسی عالم نے یہ کہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے قذاب ہے یا کوئی بھی بری صفت بیان کی گئی ہو تب ہی وہ راوی کیا ہے مجھول نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے اور کوئی راوی ایسا ہے جس کے بارے میں یہ کہا کہ سکہ ہے اور اچھا آدمی عادل ہے تو یہ راوی مجھول نہیں ہے مجھول وہ ہے جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ مجروع ہے یا عادل ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے تو اسی کا نام ہے مجھول تو اگر کسی راوی سے روایت کہنے والا ایک ہی شخص اکھا یا اس سے زیادہ اور کسی امام نے اس کو سکا کہا ہو تو یہ راوی کیا ہے اس کی روایت قبول کی جائے گی اور وہ معروف ہو جائے گا دوسری علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر راوی ہے ایک راوی ہے اس سے روایت کرنے والا ایک ہو یا دو ہوں اور روایت کرنے والا جو شخص ہے وہ صرف سکا آدمی سے ہی روایت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی روایت قابل قبول ہوگی اور وہ معروف ہو جائے گا یعنی جو روایت کرنے والا شخص ہے وہ ایسے آدمی سے روایت کرتا ہے جو اچھا آدمی ہو جو عادل ہو تو وہ کیا ہوگا راوی معروف ہو جائے گا جالت سے اس کی جالت ختم ہو جائے گی لیکن علماء کہتے ہیں یہ قول درست نہیں ہے کیونکہ علماء کبھی کبھی سکا سے بھی روایت کرتے ہیں اور کبھی کبھی غیر سکا سے بھی روایت کرتے ہیں تو کسی امام کا کسی راوی سے روایت کرنا یہ اس کے عادل ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ راوی سکا یادل ہے کیونکہ علماء دونوں طرح سے روایت کرتے ہیں دوسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جو راوی جس سے روایت کیا جا رہا ہے روایت کرنے والا عادل شخص ہو یعنی اگر جو راوی مجھول ہے وہ صرف اسے روایت کرنے والا ایسا شخص ہے جو صرف سکا راوی سے روایت کرتا ہوں تو راوی اب مجھول نہیں ہوگا لیکن ایک آل درست نہیں ہے کیونکہ امام بڑے بڑے امام بھی کبھی سکا سے روایت کرتے ہیں اور کبھی گہر سکا سے دوسری چیز یہ ہے یا تیسری چیز کہ اگر وہ اگرچہ روایت کرنے والا اس سے ایک ہی آدمی ہے وہ مجھول ہے لیکن وہ معروف مشہور ہے دوسری چیز سے جیسے کہتے ہیں مالک بن دینار وہ زائد آدمی تھے نیک آدمی تھے تو اگر کوئی آدمی اگرچہ اس سے روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہے لیکن وہ معروف و مشہور ہے لوگوں کے درمیان دوسری کسی صفت سے اگرچہ روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہے تو اس صورت میں بھی وہ اسے جہالت ختم ہو جائے گی کہ وہ راوی معروف ہے دوسری چیز سے دوسری صفت کے ساتھ مثال کی طور پر کوئی اگر راوی ہے وہ شاعر ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ وہ شاعر ہے لیکن اسے روایت کرنے والا وہ شاعر سے ایک آدمی ہے تو اپنے شاعری سے معروف و مشہور ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا وہ اب کیا ہے بجول نہیں ہوگا بلکہ معروف ہوگا اور اس کو لوگ جانتے ہیں تو کسی دوسرے فن کے ساتھ اگر وہ مشہور ہو تب بھی وہ راوی جہالت سے دور ہو جائے گا اور اسی طرح اگر روایت کرنے کے ساتھ ساتھ کسی امام نے جو اس سے روایت کرنے والا وہ یا دوسرے امام نے اس کو اگر سکا کہا ہو یا عادل کہا ہو تو راوی جہالت سے دور ہو جائے گا تو مجہور لائن یا مجہور لحال یا مصدور یہ راوی اگر ان کو کسی نے سکا کہا ہو تو اس صورت میں کیا ہے وہ سکا ہو جائیں گے اور عادل ہو جائیں گے اور اس صورت میں جہالت ان سے ختم ہو جائے گی جو راوی مجہور لائن ہے اگر اس سے روایت کرنے والے دو آدمی ہو یا کچھ علماء کہتے ہیں اگر ایک ہی آدمی مشہور ہو تو وہ مجہور لائن سے ختم ہو جائے گا اور مجہور لحال میں داخل ہوگا یہ چیز ہوئی اب اس کے بعد راوی جو مجہور ہے راوی جو مجہور ہے اس کی روایت کا کیا حکم ہے اس کی روایت کا کیا حکم ہے تو راوی مجہور اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے راوی مجہور اگر جب تک وہ مجہور ہے تب تک اس کی روایت کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ اس کی ذات نہیں جانتے یا اس کی حالت نہیں جانتے جب ہم اس کی ذات کے بارے میں نہیں جانتے کہ عادل ہے کہ نہیں ہے اور عادل کا مطلب مسلمان ہو بالغ ہو عاقل ہو حرام کاموں سے بچنے والا ہو خلاف انسانیت کام کرنے والوں سے بچنے والا ہو اگر ہم جانتے ہیں اس کی بارے میں اس کی ڈیٹیل نہیں جانتے تو اس وقت میں مجہور رہے گا اور اس کی روایت ضعیف رہے گی چاہے مجہور اللہین ہو تو مجہور اللہین کی روایت کے کیا حکم ہے اس سلسلے میں علماء کے پانچ کول ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی روایت قابل قبول ہی نہیں اور یہی درست ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی روایت قابل قبول ہے یہ کول درست نہیں ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس سے روایت کہنے والا ایسا آدمی ہو جو سقا سے ہی روایت کہتا تو اس کی روایت قابل قبول ہے اور بھی اقوال ہے لیکن خلاصِ قلامی ہے کہ مجہور اللہائن جس سے صرف ایک ہی آدمی نے روایت کیا ہو اور کسی نے اس کو سقا نہ کہا ہو تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن اس شواہد و مطبعات میں چل جاتی ہے اور مجہور الحال کا بھی یہی حال ہے مجہور الحال کی روایت قابل قبول ہے نہیں ہے کچھ علماء نے کہا قابل قبول ہے کچھ نے کہا قابل قبول نہیں ہے جمہور علماء کے یہاں قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ہم اس کی صفت نہیں جانتے اس کی خوبی نہیں جانتے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں ہے اس کا حفظہ کیسا ہم نہیں جانتے اور صحیح حدیث کی شرط میں یہ ہے کہ راوی عادل ہو اور کیا ہو ضابط ہو یا مکمل ضابط ہو یا تھوڑا سا کم ہو جو حسن حدیث کا جو راوی ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی روایت بھی ضعیف ہوگی اور مستور کا بھی یہی آل ہے کہ مستور راوی جس سے روایت کرنا ہے بہت زیادہ کسی نے اس کو سکھا نہیں کہا ہے تو راوی کیا ہوگا مجھول ہے اور اس کی روایت ضعیف ہوگی تو راوی مجھول اس کی روایت کے کیا حکم ہے اگر کسی حدیث کے اندر یا کسی کتاب میں پڑھے کہ اسناد ہو مجھول اس کی سناد مجھول ہے تو اس کا مطلب وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ راوی کے بارے میں ہمیں کچھ جانکار ہی نہیں تو یہ حدیث مجھول راوی قسم ہے اور اس کا حکم اب آئیے مثالیں کچھ دیں شاید آسان ہے مثالیں اس لئے سمجھا دیں انشاءاللہ پہلی مثال ہے ابو دعوت کی روایت ہے ابو دعوت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدث صلی اللہ قطبہ وہ فرما دے کہ من سے بیان گیا قطبہ نے قطبہ بن سعید وہ روایت کہتے ہیں وہ روایت کہتے ہیں حفظ بن حاشم سے اور وہ حفظ بن حاشم روایت کہتے ہیں صاحب بن یزید سے اور صاحب بن یزید روایت کہتے ہیں اپنے باپ یزید سے یزید بن سعید القندی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اپنے چہرے کو اپنے آنسے کیا چھوتے یا اپنے چہرے کو اپنے اپنے آنسے چہرے کا مسا کرتے ہیں تو یہ حدیث ہے سننے ابی دعوت میں اس حدیث میں ایک راوی ہے جو مجھول العین ہے وہ کون ہے حفظ بن حاشم بن عطبہ حفظ بن حاشم بن عطبہ ان سے روایت کرنے والے ایک ہی راوی ہے کون ہے عبن علیہ حفظ بن حاشم سے روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہے وہ کون ہے عبداللہ بن لحیہ کسی اور نے ان سے روایت کینے والا ہے حفظ سے اب کون ہے اس کے بارے ہم جانتے نہیں روایت کرنے والا ایک ہی آدمی ہے تو علماء کہتے ہیں یہ راوی مجھول ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی جان کری نہیں ہے سوائی یہ کہ ان سے ابن لحیہ نے روایت کیا ہے ابن لحیہ کے پارے میں اختلاف ہے ابن حجر کہتے ہیں کہ وہ صدوق ہے ان کی روایت چل جاتی ہے لیکن بہرحال وہ مختلف بھی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان سے روایت کہنا والا ایک ہی راوی ہے وہ ہے ابن لحیہ کسی اور نے ان سے روایت نہیں کیا ہے تو یہ راوی کیا ہو گیا مجھول ہو گیا اسی لئے علماء کہتے ہیں مام خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ مجھول وہ راوی ہے جو طلب علم میں مشہور نہ ہو اور علماء اس کو جانتے نہ ہو اور اسی طرح اسی ایک ہی راوی سے وہ حدیث مروی ہے تو گویا کہ یہ حدیث جو مروی ہے کہ اللہ کے رسول السلام جب دعا کرتے حسنا دوسری بھی روایت ہے لیکن اس حدیث کی بارے میں بحث ہے تو اپنے دعا کے بعد اپنے چہرے پر مساح کرتے چہرے پر ہاتھوں سے مساح کرتے تو یہاں پر جو راوی ہے حفظ بن حاشم بن عطبہ یہ مجھول العین راوی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے ان سے روایت کے نوالا ایک راوی ہے وہ ابن اللہ ہیہ تو گویا کہ یہ حدیث کیا ہو گئی ضعیف ہو گئی اس سنن سے دوسری سنن دے ہوں اللہ عالم بھی سواب بہرحال علماء کہتے ہیں کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ کا مساح کرنا یہ ثابت نہیں ہے سوائے رات کے وقت جب اللہ کے رسول سوتے تو معاوزت اور اخلاص پڑھتے اور وہاں پر اپنے چہرے پر اور سر پر اور پوری جسم پر ہاتھ کو ملتے لیکن دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ ملنا یہ ثابت نہیں ہے واللہ عالم بھی سواب دوسری مثال مجھول کی دوسری مثال مجھول کی امام ترمیزی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور وہ ابو زید راوی ہے یعنی پوری سند ہے اس کے بعد ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں ابو زید انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تمام التحیی پورا سلام یہ ہے کہ آپ ہاتھ بھی دیں ہاتھ بھی ملائیں من تمام التحیی سلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ آپ سلام کے ساتھ ہاتھ بھی دیں تو یہ روایت سنن ترمیزی میں ہے اور اس میں ابو زید راوی ہے جو عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں ابو زید کے بارے میں امام ترمیزی نے فرمایا وہ مجھول کہ وہ کیا ہے مجھول ہیں یعنی اس کی عدالت کے بارے میں اور اس کی ضبط کے بارے میں ہم نہیں جانتے تو ابو زید مجھول ہیں معلوم نہیں یہ کون ہے تو اس صورت میں یہ حدیث کیا ہوگی ضعیف ہوگی اس سنن سے تو یہاں پر ابو زید معلوم نہیں کون آدمی ہے تو حدیث کیا ہوگی ضعیف ہوگی اور یہ مجھول راوی ہے تیسری مثال امام ترمیزی نے امام ترمیزی نے انس سے بیان فرمایا اور وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تا عشاو کھانے کے چھوڑنا یہ بڑا آبے کا سبب اور ذریعہ ہے بڑا آبے کا سبب اور ذریعہ ہے یہ حدیث ہے لیکن اس حدیث کے اندر انس سے روایت کرنے والے ایک راوی ہیں عبد الملک بن اللاق عبد الملک بن اللاق وہ راوی مجھول ہے امام ترمیزی نے کہا وہ راوی کیا ہے مجھول ہے عبد الملک بن اللاق اور اس سے پہلے ایک راوی ہیں مبصہ بن عبد الرحمن وہ بھی ضعیف ہے لیکن یہاں پر مجھول کی بحث ہے تو کہتے ہیں کہ عبد الملک بن اللاق یہ راوی انس سے روایت کرنے والے ہیں اور ان کے بارے میں معلوم نہیں صرف جانتے ہیں کہ وہ راوی ہے ایک نام ہے عبد الملک بن اللاق کون ہے کہاں کا ہے اس کی کیا صفت ہے کن سے علم حاصل کیا کن سے نہیں کیا کچھ بھی معلوم نہیں ہے اس کا ڈیٹیل کچھ بھی معلوم معلوم نہیں ہے تو اس صورت میں راوی کیا ہوگا مجھول ہوگا تو یہ راوی مجھول ہے تو یہ چند مثالیں تھی کس کی مجھول کے بارے میں بہت سارے راوی مجھول ہوتے ہیں اور ان کے بارے معلوم نہیں ہوتا ہے تو وہ روایت جو کرتے ہیں ان کی روایت بھی کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے ایک راوی ہے یزید بن مذکور کہتے ہیں کہ ان سے روایت کہنے والے کون ہے ایک راوی ہے وحب بن اقبا اور ان کے بیٹے مسلم اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے تو یزید بن مذکور وہ کیا ہے مجھول الحال کیا ہے مجھول الحال تو اگر کسی راوی سے دو راوی روایت کریں یا اس سے زیادہ اور کسی امام نے اس کو سکا نہ کہا تو اس صورت میں وہ راوی کیا ہوگا مجھول الحال ہوگا تو یہ مجھول کی تعریف کیا اس کی قسمیں کیا ہے اور ان کی روایت میں کیا حکم ہے اور اسی طرح سے یہ چند مثالیں گزری حدیث مجھول کی بیاس میں حدیث موبم بھی آتی ہے موبم حدیث موبم موبم یہ اسم مفول ہے ابہما یوبہمو سے جس کا معنی ہوتا ہے معنی ہوتا ہے غیر واضح ہونا واضح نہ ہونا تو موبم وہ چیز جو واضح نہ ہو تو موبم وہ حدیث ہے جس میں ایسا راوی ہو جس کا نام ذکر نہ ہو اور نہ کوئی صفت بیان کی ہو جیسے ان رجلن یا ان شیخن ان رجلن یا ان شیخن تو یہ حدیث موبم ہے اور موبم راوی وہ راوی ہے جس کا نام مذکور نہ ہو یعنی جیسے کہا کسی آدمی نے روایت کیا ہے یا فلانے روایت کیا ہے بغیر نام کے تو مجھول عین میں اور موبم میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر نام ہوتا ہے اور یہاں پر نام نہیں ہے جیسے ان رجلن جیسے ان رجلن تو جب ان رجلن آ گیا تو اس کا مطلب یہ کیا ہے موبم ہے یہ کیا ہے موبم ہے تو موبم راوی کی کیا ہے روایت کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے جیسے ایک سند ہے جس میں یہ ہے خیسما روایت کہتے ہیں کس سے ایک آدمی سے اور وہ روایت کہتے ہیں عبداللہ بن مسئول سے تو یہ رجل جو ہے یہ کیا ہے موبم ہے کیا ہے موبم ہے اس کی روایت کیا ہوگی ضعیف ہوگی تو اگر موبم راوی روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے اس کی روایت کیا ہوتی ہے زعیف ہوتی ہے اور مبہم کو کیسے جانیں گے مبہم کو جانیں گے یا تو دوسری سند میں مروی ہو اس کا نام ذکر ہو یا کوئی عالم اس کا نام بیان کرے اور مبہم سند کے اندر بھی ہوتا ہے جیسے انخیسیما رجل انمیل مسعود اور اسی طرح متن کے اندر بھی ہوتا ہے لیکن سند میں اگر مبہم ہوتا ہے راوی اس کا نام معلوم نہیں ہے تو وہ اس کی روایت کیا ہے ضعیف ہے مبہم راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے کیونکہ ہم جانتے نہیں کون ہے نام بھی نہیں جانتے جب مجھول آدمی اس سے دورہ آدمی روایت کرتے ہیں تب بھی اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے تو جب مبہم آدمی ہوگا جس کا نام بھی نہیں معلوم ہے صفت بھی معلوم نہیں ہے تو اس کے حدیث بھی کیا ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے تو مبہم راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے کیسے معلوم ہوگا مبہم لیکن سنند کے اندر یہ سنند کے بارے میں معلوم کیسے ہوگا یہ راوی مبہم ہے یا تو دوسری سنند سے مر بھی ہو وہاں معلوم ہو پھر دیکھا جائے اگر سنند کے اندر ہے سقا ہے کہ ضعیف ہے پھر بعد میں حکم لگا جائے گا اگر معلوم نہیں ہوا کہ کون ہے تو عدیس ضعیف ہی رہے گی اگر راوی سنند کے اندر مبہم مذکور ہے شیکہ ہو یا فلاں ہو یا رجل ہو لیکن اگر مطن کے اندر راوی ہے تو اس صورت میں مطن کے اندر رجل رہے تو اس صورت میں روایت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ صحابی کے بارے میں ہوگا یا کسی اور آدمی کے بارے میں لیکن روایت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا جیسے ایک حدیث ہے مشہور حدیث عدل بن عمر کی کہ اللہ کے حصول ایک آدمی کے پاس سے گزرے مر رہا رسول اللہ رجل وہ یعظہ خواف الحیاء اور وہ اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں وسید کر رہا تھا کس آدمی کے پاس سے گزرے اور ان کا بھائی کون تھا جس کو وہ حیاء کے بارے میں تو یہ رجل اللہ کون معلوم نہیں ہے اسی طرح حج کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے تم حج کرو تو ایک آدمی نے کہا اَقُلْ لِعَامِنِ يَا رَسُولَ اللَّهَ كِيَا ہر سال میں اللہ کے رسول حج فرض ہے اب ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا اب یہ آدمی کون ہے علماء نے انتلاش کیا بعد معلوم ہوا کہ وہ راوی اقرب بن حابس ہے کون ہیں اقرب بن حابس تو کبھی معلوم ہوتا ہے متن کے اندر بھی راوی ہے اور کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے کبھی معلوم ہوتا ہے اور کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ وہ سوتا رہی اس حادیثیں جو بیان کی گئی ہیں بخاری مسلم کی ہیں سو جاتا ہے حتی یس بے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے والا یس علیہ و نماز نہیں پڑتا تو آپ نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شہطان نے پیشاب کر دیا یہ بخاری کے روایتیں اب یہ کون آدمی ہے کس کے بارے بیان کے معلوم نہیں ہے معلوم نہیں ہے تو یہ یہاں پر محبم ہے معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں لیکن سندھ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن کبھی کبھی معلوم ہو جاتا ہے جیسے کہ بیان کیا حج کی حدیث میں کہ علماء نے کہا کہ وہ آدمی کون ہے اقربن حابس ہیں اقربن حابس ہیں اسی طرح عورت بھی مجھول ہوتی ہے معلوم نہیں ہے تو کون ہے کون ہے سندھ کے اندر بھی اور مطن کے اندر بھی تو بہرحال اگر راوی مطن کے اندر محبم ہے معلوم نہیں ہے محبم گویا کہ مجھول کی ایک قسم ہے لیکن محبم کیونکہ اس کا نام اگران بیان نہیں کیا گیا تو اسی لئے اس کو محبم کہا گیا وہ بخاری کروایت ہے وہ سندھ کے اندر اگر راوی محبم ہے تو اس کا سندھ پر حکم نہیں ہے کیونکہ اصل جو حدیث کی صحیح اور ضعیف ان کا مدارہ وہ کیا ہے سندھ ہے اور مطن کے اندر شوزو علیت کا بھی معاملہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر اگر راوی مجھول محبم ہوتا ہے اس کا نام معلوم نہیں ہے مطن کے اندر تو اس کا حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ کوئی بھی ہو اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے علماء کہتے ہیں کہ اگر جو راوی محبم ہے مطن کے اندر اس کا کیا فائدہ ہے اس کے جاننے کا اس کے جاننے کا کیا فائدہ ہے جیسے ایک اور حدیث ہے میں آپ کو بیان کروں ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ تھوڑا غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا سلونی معاشی جو تم کو پوچھنا پوچھ لو فقال رجلن تو ایک آدمی نے کہا من ابھی میرا باپ کون ہے تو آپ نے فرمایا ابو کو حضافہ تمہارا باپ حضافہ ہے اب یہ کون آدمی ہے علماء نے تلاشت کیا کہ وہ نام ہے عبداللہ بن حضافہ عبداللہ بن حضافہ میرے حال تو اس طرح سے تو اب علماء کہتے ہیں کہ اگر مطن کے اندر راوی کوئی ہے جو مبہم ہے معلوم نہیں یہ کون ہے رجل ہے یا کوئی ہے تو اس صورت میں کیا فائدہ ہے کہ ہم اس کو جانے تو علماء کہتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ وہ کون آدمی ہے اس کے حقیقت معلوم ہو جائے صحابی ہے یا غیر صحابی ہے یا کوئی منافق ہے منافق بھی ہو اس تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں دوسری چیز اگر اس کے اندر کوئی فضیلت ہے اس حدیث کے اندر تو اس صورت میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا اس صحابی کے ہمیں فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ فلا صحابی کی فضیلت ہے اور سوال کرنے والا فلا شک سے مثال کی طور پر اسی طرح اگر اس حدیث کے بارے میں اس حدیث کے جو مطن کے اندر آئی جو محبہ میں معلوم نہیں یہ کون ہے اگر اس میں کسی آدمی کے بارے میں کچھ عیب بیان کیا گیا ہے جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی کو حکم دو مشہور حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھائے اشاہ کی نماز پڑھائے اور میں وہاں جاؤں ایسے لوگوں کے پاس جو نماز کو نہیں آتے میں ان کے گھر کو جلا دوں فوا حررقوالحم بیوتا ہوں مشہور حدیث بخاری کی اب یہ کون لوگ ہیں معلوم نہیں ہے لیکن اگر میں معلوم ہو جائے جیسے کچھ علماء نے کہا اس سے مراد منافقین ہے تو صحابہ کا جو صحابہ کے بارے میں ہمیں وہاں ہوتا ہے کہ حسنا تک کوئی صحابی ہو تو یہ کیا ہے گمان ہٹ جائے ہم سے اگر معلوم ہو جائے کون ہے کہ کہنے والے کون ہے یا کون لوگ ہیں تو صورت میں ہمیں کیا ہے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے کہ یہ صحابی عیب سے یا استعان سے بری ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابی جو رجولہ بیان کہ گیا ہوت سکتا ہے پہلے مسلمانوں میں سے ہو یا متاخر مسلمانوں سے ہو تو اگر اس کی حدیث کسی حدیثی ٹکرا رہی ہے تو اگر معلوم ہو گیا کہ وہ کون ہے آدمی پہلے مسلمانوں میں سے یا بعد معلوم سے تو اس میں ناسک و منسوق میں یہ چیز کام آتی ہے ناسک و منسوق میں کام آتی ہے تو اگر متنکندر کوئی راوی مبہم ہے معلوم نہیں ہے تو اس کے جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ناسک و منسوق جاننے کا فائدہ ہوتا ہے پہلے مسلمان یا بعد کا اگر اس کی حدیث تاروز اور ٹکراو میں ہے تو اور اسی طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں فضیلت ہے تو ہمیں کس صحابی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اور اگر اس میں کوئی تحوین ہے اور معلوم ہو گیا کہ جس کے بارے کہا گیا وہ منافق ہے تو صحابہ اس سے کیا ہو گئے بری ہو گئے اور اسی طرح حقیقت کو جان لینا کہ یہ کون آدمی کہنے والا ہے جیسے کہ کہا کہ میرا باپ کون ہے معلوم نہیں کون ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ صحابہ کرم میں سے ایک راوی ہیں عبداللہ انہوں نے کہا کہ میرا باپ کون ہے اسی طرح ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے ایک آدمی نے کہا معلوم نہیں کون ہے تو کہا گیا کہ وہ اقرب انحابے سے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس سوال کو کہنے والے کون ہے کبھی معلوم ہو جاتے تو ہمیں حقیقت معلوم ہو جاتی ہے لیکن جب معلوم نہیں ہوتا ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں یعنی ہم سے مراد میرا مذہب نہیں بلکہ ہم سب لوگ یا جو بھی علماء ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو نحنو وغیرہ کا ذکر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن کبھی کبھی زبان کیا ہے پہلے پہل کر جاتی ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے مفرد آدمی کو اپنے آپ کو ہم کہے بہرحال جیسے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول جو ماں کی نماز پڑھا رہے تھے جو ماں کی تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول مویشی اور لوگ پریشان ہو گئے لوگ احلاق ہو گئے تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لئے بارش پر سا ہے مشہور حدیث ہے وہ آدمی کون ہے ابن حضیٰ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کون ہے ابن حضیٰ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کون ہے لیکن ہم تلاش کرتے رہتے ہیں یعنی جو حدیث کی اپنے والے وہ کہ معلوم نہیں کون آدمی ہے دیکھیں کس نے سوال لکیا اگر معلوم ہو گیا تو معلوم ہو گئی اس کی حقیقت کہ کون صحابی ہیں یا کون آدمی ہیں اور اگر معلوم نہیں ہوا تو پھر ذہن میں یہ رہتا ہے کہ کون آدمی کس نے سوال لکیا تو حقیقت کو جاننا اگر کسی راوی کے بارے میں یا کوئی راوی مبہم ہے متنکندر اگر ہم نے اس کا نام جان لیا تو ہم نے اس کی حقیقت کو جان لیا کہ کون سوال لکنے والا ہے تو یہ چند فائدے ہیں جو متنکندر اگر کوئی راوی مبہم رہتا ہے یا آسانی کے لیے اگر کوئی راوی مجھول آدمی مجھول رہتا ہے یعنی اس کے بارے میں جان کر ہی نہیں ہے تو اس کے جاننے کا فائدہ ہوتا ہے یہ فوائد جو بیان کی گئے تو یہ حدیث مبہم کے بارے میں تو اس کا تعلق حدیث مبہم سے ہے ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے کبھی کبھی یعنی مبہم کی شکل میں ایک راوی کہتا ہے کہ حدث نے سقہ کہ مجھ سے بیان کیا سقہ آدمی نے مجھ سے بیان کیا سقہ آدمی نے تو کیا وہ راوی مجھول ہے کیسے سقہ ہے کچھ علماء نے کہا کہ وہ سقہ ہے کیونکہ جو کہنے والا مسلمان ہے امام ہے تو وہ سقہ سے ہی بیان کرے گا تو سقہ راوی کیا ہے مجھول نہیں ہے بلکہ معروف ہے اس کے لئے بعد قابل ہے کہ کچھ علماء کے نہیں اور راجات یہ ہی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے سقہ ان کے پاس ہو دوسروں کے پاس نہ ہو اور اس کا نام نہ لے لینا اس بات کی دلیل کہ ان کو بھی شک ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ کسی امام کا یہ کہنا کہ مجھے بیان کا سقہ آدمین ہے تو یہ اس کے عادل ہونے کی دلیل نہیں ہے جیسے کہ روایت ہے ابودعوت میں تقریبا کہ حدث سنی اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں اس کی سنن سے مروی ہے حدث سنی اسماعیل حدث سنی سقہ آنم بن عمر وہ روایت کہتے ہیں عبدالعہ بن عمر سے شاید وہ حدیث ہے کہ عمر النساء فی بناتے ہیں کہ عورتوں سے مشوارہ لو ان کی بیٹیوں کے بارے میں یعنی اگر منگنی کرنی ہے بیٹی کی تو اس کی ماں سے بھی پوچھو ان سے بھی مشوارہ لو اور یہ مشوارہ لینا چاہیے اچھی چیز ہے لیکن حدیث کے بارے میں کیونکہ عورت ولی نہیں ہوتی ولی مرد ہی ہوتا ہے لیکن مشوارہ لینا اچھی چیز ہے بہرحال یہاں پر بحث حدیث کی ہے تو اسماعیل بن عمیہ نے روایت کیا اور وہ کہتے ہیں کہ عبدالعہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں اب سقہ یہ راوی کونے معلوم نہیں ہے مجھول ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ سقہ تو سقہ کہنے سے راوی سقہ نہیں ہو جاتا ہے سقہ کہنے سے حتیٰ کہ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں سقہ اسی روایت کرتا ہوں تب بھی اس کی یہ تعدیل قابل قبول نہیں ہے وہ مجھول ہی رہے گا جب تک کہ اس کا نام اور اس کی کیفیت اور اس کی آوال معلوم نہ ہو عدل کہتے بار سے اور اسی طرح ضبط کہتے بار سے تو یہ ابحام کے طور پر کسی کو عادل کہنا یا عادل کہنا اس کے بارے میں کچھ نکتہ یا کچھ چیز بیان کی گئے